اللہ اللہ دے گال بڑی با کمالے موٹی لب دے نہیں بیا بانوی جو مچھی لب دی نہیں رے گا ستانوی جو تے بابا پوت لب دے نیو کبر ستانوی جو کہو لا الہا تو تا بیٹھا بولے بیری تے تیمائی کانو جانیے تیری تے رو رب دی آس دلے ری تے کہو لا الہا اللہ اکبر کبیرہ میں شیر پڑی جانا پریشان یہ جی میرے پائی نے بزرگ نے اللہ انہوں جزاد ہے میں بات کر رہا ہوں رب العالمین جنہیں کو منگیں گا ہونے تیرنا نراز نہیں ہونا خودے کو نا منگیں گا اللہ یغزب انترکتا سوالہو تے رب دے کلو جدو سوال کرنا چھڑ دینا ہے اللہ تیرے تے نراز ہو جاندہ ہے آئیے نا میں اگلے دن صحیح ترقیبو تری پڑھنا سا پہا تے گل بڑی کمال دی آمینہ دلال دی حدیث میرے سامنے آئی کمال دی حدیث ہے اللہ دنے جدو تیرے تے آسان وقت ہوئے نا سوکھا او دو تو منو نہ پلائیں تے جدو تیرے تے اوکھا وقت آئے گا میں رحمان تینو نہیں پلاوا تو گال دی سمجھ آئی جی کوئی نا اسی اوکے ویلے رابنو بڑا یاد کرنے ہیں بڑے سیدے لمحے تھے بڑا قرآن تھے بڑیاں دعا جدو نگل جانے آئے ہیں انہیں تو اوکھا اور دے میں کہو وہ بولتے ہیں یہ اس طرح ہے ہے کہ نہیں اوکے ویلے مسیح تا دروازہ نہیں چڑھ دے سوکے ویلے مسیح تے وردے نہیں اللہ دنے سوکے ویلے منو تو نہ چڑھ کہ اوکے ویلے میں تینو نہیں چڑھا گا اللہ اکبر توتہ بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے تیری تے سا ڈیال نا بابے بولے شاہ دا اپنا گلو شاہ دی ایک منڈی لگ دی یہ سا ڈیال آکے چھے پسرور دے نالی پر آنا پسرور تو ناروال نو جائی اوکھے دوزہ آراتھ دی گالے اوکھے پانی آ گیا منڈی چھاڑا آیا نا جو دوزہ آراتھ چھا سلاب آیا سی اوکھے نالائے دے کے پر آن ور گیا اوکھا پانی گلو شاہ دی منڈی چھے لوکی کہا نا ہو نا بابے گلو شاہ نو کا وہ ہاتھ روکے کہا لگے یہ نہیں روک دا کوئی کہ بابا بڑا کمال دا سی بابا جی تو تھوڑے ور گئی اوکھے گلو شاہ تو نا مرادہ منگی نی او دی اپنی روڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا ویچ چکنڈی نی اوکھے دیتیاں دو کانا تار نی ایک دین مر جانا اللہ باج نا غیر پکار اے تھے نہیں رہنا جدو ہار دیاں کانگاں چڑیانی لڈو پیڑے جلے بیاں تریانی پر بابے ہرانا اٹھ کے ڈنگر روڑ گے سی کئی ہزار اے تھے نہیں رہنا تو او دے تے رکھ تسلانی جے دے وے تے دین دائی اللہ نی او دا قدیوی نہ چڑی پلانی تیرا ہو جائی گا بیڑا پار اے تھے نہیں رہنا اس واسطے میرے بھائیو اس راب دے کلو منگنے او دے اگے جھکنے او دے سامنے آن کے رونے اینا راتان دے اندر اللہ نو منال ہے راب دے سامنے جھک جا اللہ دے سامنے آن کے رول ہے یہ تھے تھوڑا روئے گا مول بہتہ ہی ہوتے بہتہ روئے گا مول نہیں ہوں پہنا یہ تھے تھوڑا روئے گا یہ تھے آنک چوہ وی چوہ کترہ کڑن ہے جڑا تیریان پلکانا لگ دے راباند نے او جڑی جہنم دیا گے دریانوہ سمندرہ دے پانی پایا او دائے کنگے آرانی بوجدہ تے جدو میرے کو آئیں گا اے جڑا میرے کلوں ڈر کے کترہ کڑے آئی ہی میں دے نہیں تیرے تے جہنم دیا گنوں ٹھٹا کر دینا وہاں سبحان اللہ تُو آتے سائی تیرے آنچ دیرے ساڑے عطا کرنچ دیر نہیں تیرے معافی منگر چ دیرے ساڑے معاف کرنچ دیر نہیں تیری چھتی تے جہان میں نہیں ہوں ماندہ جیری چھتی میں ماندہ تیرے آنچ دیرے اللہ کہہ رہے ہیں تیرے آنچ تیرے منگر چ دیرے سنیے حضرت امام حسن بسری نے کولنا ایک بندہ آیا ہاں دا امام صاحب بارش نہیں پہ رہی اور لگی ہے تیرے ابکل دعائی کر دے ہو تیرے کوئی وظیفہ داست دے ہو بارش پہ رہے ہیں بڑے پریشان دنگر جانور پریشان امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر ایک دجا بندہ آیا ان کے کہنے لگا حضرت میری اولاد کوئی نہیں ہے انہیں سال شادین ہو گئے نے دعا کر دے واللہ اولاد دے دے امام صاحب انہیں تمہیں جا کے نہ استغفار کر تیرے جا بندہ آیا جی میرا مال کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں فرمایا تمہیں استغفار کر چوتھا بندہ آیا ہے وہ آنکہ اندہ ہے حضرت جی میرا تے باغ بھی سک گیا ہے میرا تے کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے فرمایا تمہیں جا کے استغفار کر ایک بندہ کول بیٹھا ہے اندہ ہے امام صاحب مرزا الگ نے تے سارے انو پڑی کوئی دے شڑیجے مرزا الگ نے جے کہنے اب بارش نہیں تو ہاں گیا استغفار کر کہے گیا اولاد نہیں مال نہیں میرا کاروبار چل دا نہیں تو ہاں گیا استغفار کر پڑی ایک کی بیماریاں الگ امام صاحب فرما رہا ہے کہ میں اپنے کولوں پڑی نہیں دیتی میں قرآن چو دیتی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ پاک فرما دے نے استغفار کریں گا میں آسمان تو میپا دیاں گا استغفار کریں گا اللہ فرما دے میں تینوں مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا تے تیرے مٹی نویں سونا بنا دے آنگا استغفار دے چار فیدے آئیے ان پیغمبر دیئے دی اس کو پوچھئے کنے فیدے آقا فرما دے من اکثر الاستغفار من کلی ہم من فراجہ ومن کلی زی کین مخراجہ جرہ بندہ استغفار کر دے اپنے گناواتوں مافیاں مگ دے توبہ کر دے گناواتوں استغفار کر دے اللہ دے پیارے پیغمبر فرما دے اللہ اس بندے دیا تنگیاں نو آسانیاں جو بدل دے دے نے اے دے گام دے مصیب تا پریشانیاں جو اے وے کٹ دے نے جو مکھن جو آسانی نوال کٹ لئی دا ہے تیسری گالے وے را ورازا کہو من حی صلاحیہ تازیب اسی ریزہ کوتھوں دے نے جتو وہموں گمان بھی نہیں کر دا یار اسی اگر رمضان دیا اینا راتا جرہ بکلو مافی نہ منگیے اور ابتے اینا گفور رحیم ہے اور سو بندے دا قاتلے کسے نے کیا بھی جا فرانی بستی جا کے نہ توبہ کر اوہ درنو جا رہے ہیں راج ہی موت آگئی اجے انہوں نے توبہ کی تھی بھی نہیں سو بندے دا قاتلے پہلو نڈے نوے سن تے ملیا کسے انہوں جا کے کوئی لا علم بندہ ہی کو اجے میں دے بابے پہن دے نہیں پھر دے انہوں نے کہا رب انہوں ماف کرے گا یار نڈے نوے بندے ہی ماں قتل کیتے رہے انہوں نے کہا توبہ توبہ نڈے نوے بندے قتل کر کے اجے بھی مافی مگننے ہیں انہوں نے کہا چلو سنجری دے پوری کرو انہوں نے ماری تلوار انہوں بھی اگر ٹپا دے انہوں نے کہا سو دے پورا کرو نڈے نوے لے ہی پھر نہ پھر وہ گیا کسے کو نیک بندہ سی کو عالم یعنی کہ مسئلہ بھی کسے عالم کو پوچھیا کرو اہم ہی جد کو مرضی نہ پوچھیا کرو کاری نسیم اللہ ہی چاہتی سب مرکہ کو عالم دین سی کاری سی نیک سی ہونا کیا جی حضرت میں نہ سو بندہ قتل کیتا ہے کو معافی ہے انہوں نے کہا بالکل ہے اوہ فلانی بستی اتھے چلا جا اتھے تیری توبہ بھی پکی رہے گی تے توں اتھے ہی رہنا ہے اتھو نکلنا نہیں جی اتھو تبار نکلیا نا تے نوہور کو محفل ملے گی پھر گناہ کریں گا تے ٹربیہ توبہ کر نماز تے تے راچ مہوتا گئیے تے قرآن کی کہیں دے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو توبو الاللہ توبتا نسوہ اصحار ربکم ایو کفر انکم سی آتی کم ویدخلکم جنات تجری من تحتیل انہار یوم لا یخز اللہ النبی واللزین آمنو مأہو نورهم یا سعابین ایدیہم وابی ایمانیہم یکولونا ربنا اتمیم لانا نورنا وغفر لانا انکالا کل شہیر انکدیر ایمان دا دعویٰ کرنے والو توبو توبہ کر لوو توبتا نسوہا سچے دلنا صاف دلنا تکی ہوئے گا پھر اصار ربکم انقریب تھوڑا رب ایو کفر انکم سی آتے کم اللہ دنے ویدخلکم جنات تجری من تحتیل انہار اللہ دنے انکریب میں تیرے گناہ معاف کر دیاں گا تیرے نام جنت الارٹ کر دیاں گا گناہ معاف تے جنت الارٹ پر جتو صاف دل لے گئے انہیں صاف دل لے گئے جا رہے ہیں راج بہت آئی آسمان تو فریشتے جہنم دے بھی آگے جنت دے بھی آگے جہنمی کہن ازاں کرنا ہے جنتی کہن ازاں کرنا ہے اللہ دنے ٹھہر جو ہے ٹھہر جو کہ جدر جا رہے ہیں سینا اوہ دروں زمین ماں پھلو جدروں کٹوئے گی وہ لے جائے جائے تے حدیث دے الفاظ نے رب نے زمین وارڈر دے دیتا زمین سنگر جا زمین نے سنگر جا جنت دے فریشتے لے گئے بیان کرن دا مقصد دے بھی کہ رب اینا گفور الرحیم اجے انہیں توبہ بھی نہیں کی تھی صاف نیت توبہ دی لے کے جا رہے ہیں تے اللہ نے اوہ دے گناہوانو ماف کر کے جنت تلاٹ کر دیتی صحیح مسلم دی ایک روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وڈا پائی اتے رہی دا چھوٹا تھلے رہی دا وڈا جو رہا ہے نیک بڑا ہے چھوٹا بدکار بڑا ہے ہے دو میں ہی سکے پائی نے چھوٹے نو وڈا سمجھا دا بندہ پارجا نہ گناہ کرے اگر لیکن چھوٹا گناہ کرن تو باز نہیں ہوں دا تے وڈا اتے تہجد پڑ دا نفافل پڑ دا ایک دن نا چھوٹے دے ذہن چاہیے میری بھی کوئی زندگی ہے میں شرابہ پیننا ماں گناہ کرنا ماں میں نا آج توباد پکی دل چے رادہ کر لیا آج رات میں اتے جانا ہے جو میرا وڈا پائی کر دا میں دے وہی آج توباد وہ ہی کرنا ہے تے وڈے دے ذہن چان کے نا شیطان نے پانچڑیا تیری بھی کوئی زندگی ہے کیونکہ شیطان ہوتے ہی پہنے جیسے مال ہوئے ہاں جیسے ہوتے اپنے بندے نے انہوں نے کی کہنا ہے انہیں تو ہوتے ہی ڈاکہ مارنا جیسے بہتاں نیک ہے انہیں پایا تیری بھی کوئی زندگی اتلا ہونے تھلے گناہ کرنا رہے ہیں یہ تھلے آ رہا اتے توبہ کرنا جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتلے تا پیان تھڑکے ہیں وہ پوڑیاں چے ٹکے ہیں نکے دے اتے روح دعاں دے نکل گئی تھلے آلہ جنہ چے جائے گا اتلا جہنم چے جائے گا اگر وہ چاہے تے زندگی دے تحجت گزارانو جہنم چے سوچے رہے ہیں ان کو پوچھنا نا ہے بولیے پھر اہویں اڑی کیوں کرنے ہیں امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ بستی ہے کہ جے گئے امام صاحب امام صاحب دے باری طرف ہے یہ نا چار بادشاہ میں نے مارے آئی حضرت امام احمد ابن حنبل چار بادشاہ کوڑے مارانا لہا تھک جاتا ہی پر کھانا لہا نہیں تھک جاتا دیکھیں در بادشاہ وقت جرہ چوتھا بادشاہ انہیں کیا مولوی تینوں انہی دیر ہو گئی ہے مار کھان دیا تو اپنی اڑی تو نہیں ہارتا تو تیری وقت کی ہے تیرے پیچھے بھی کونی ہے تینوں چھڑاندہ بھی کونی ہے تو کوڑے کھائی جانا ہے کئی نہ قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دی کلام ہے غالطے صرف یہ نہیں ہے تو کہہ دے مخلوق ہے ہی چھڑ دینے تو امام صاحب نے ایک طریقی الفاظ کے فرمایا بادشاہ وقت تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگ رہا ہے جدہ جنازے اٹھنے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ لہ دینے بغداد دے چوک چے بادشاہ دی میت پہ یہ کوئی کندہ دینہ لیکن نہیں یہ جو مردے نے نا وہ کمرانی نے نا حال لیکن کی اندر کہ امام محمد ابن حنبلدہ جنازہ اٹھیا وی لکھ بندے نے جنازے شرکت دی تھی جدہ کوئی میڈیا نہیں سی کوئی اخبار نہیں سی پنجی تو تی ہزار یہودی شاہی کلمہ پڑھ کے جنازہ ویک کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جدہ جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے آواز آئیے انہوں تے معاف کر چڑے ہیں جنہ جدہ جنازہ پڑھے ہیں میں انہوں نے گناہ بھی معاف کرتے ہیں